اسلام علیکم پی ایس ایکس ایلرڈز کی جانب سے میں ہوں احمد اور ایک مرتبہ پھر آپ کے لئے پیش ہے گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی انسائیڈر ٹریڈنگز اور آئندہ ہفتے میں ہونے والی ارننگ اناؤنسمنٹس اور ڈیویڈنٹ پی آؤٹس کا ایک جائزہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ اور اب اگلے ہفتے کا پی آؤٹ کیلینڈر ان میں سب سے پہلے ٹاولرز لیمٹیڈ جو دو روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنٹ کے اتائیگی کرے گا اس کی ایکس ڈیویڈنٹ ڈیٹ پہلی مارچ ہے پاک الیکٹران جس نے بہتر فیصد رائٹ شیئرز اناؤنس کیے ہوئے ہیں اس کی ایکس رائٹس ڈیٹ دو مارچ ہے موغل آئیرن تین روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنٹ دو مارچ ایکس ڈیویڈنٹ ڈیٹ پاکستان پیپر دھائی روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنٹ دو مارچ ایکس ڈیویڈنٹ ڈیٹ مری بروری دس روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنٹ اور اس کی بھی ایکس ڈیویڈنٹ دو مارچ ہے نشات چونیا تین روپیہ ڈیویڈنٹ تین مارچ ایکس ڈیویڈنٹ ڈیٹ ہے فرس یوڈیل مداربہ ایک روپیہ فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنٹ چار مارچ ایکس ڈیویڈنٹ ڈیٹ ہے اور کوہنور ٹیکسٹائل ایک روپیہ فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنٹ اور چار مارچ اس کی بھی ایکس ڈیویڈنٹ ڈیٹ ہے تاٹا ٹیک سٹائل پانچ روپے فی شیر کے حساب سے ڈیویڈن کی ادائیگی ہے اس کی ایکس ڈیویڈن ڈیٹ بھی چار مارچ ہے سات مارچ کو ایکس ڈیویڈن ٹریٹ کرنے والی کمپنیز میں بینک الفلا ہے جو دو روپے فی شیر کے حساب سے ڈیویڈن کی ادائیگی کرے گا انگرو پالیمر ساڑھے پانچ روپے تھل نمیتیڈ پانچ روپے فی شیر کے حساب سے ڈیویڈن ہے ملٹ ٹریکٹرز 45 روپے فی شیئر کے ساب سے ڈیویڈینڈ اور 20 فیصد بونس کی ادائیگی ہے پاکستان ہوتیل ڈیولپرز 1 روپیا آئل ان گیس ڈیولپمنٹ کورپوریشن 2 روپے فی شیئر کے ساب سے ڈیویڈینڈ اور بیسٹ فی سیمنٹ جو 4 روپے فی شیئر کے ساب سے ڈیویڈینڈ کی ادائیگی کرے گا ان ساری کمپنیز کی ایکس ڈیویڈینڈ ڈیٹ 7 مارچ ہے اور سب سے آخر میں بائی آفو انڈسٹریز جو 2 روپے فی شیئر کے ساب سے ڈیویڈینڈ اور 10 فیصد بونس کی ادائیگی کرے گا اس کی ایکس ڈیویڈینڈ اور ایکس بونس ڈیٹ 8 مارچ ہے اور اب پچھلے ہفتے کے داران ریپورٹ کیے گئے ایکچول فائنینشل ریزورس کم اپیش ڈیویڈ سو کے قریب لسٹڈ کمپنیز نے دسمبر 2021 میں ختم ہونے والے کواڈر یا سال کے ریزلٹس ریپورٹ کیے ہیں ان میں سے 30-35 بڑی بڑی کمپنیز کے ریزلٹس کا میں یہاں ذکر کر دوں گا اور باقی کمپنیز کے لیے سٹاپ ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں ریزلٹس جاری کرنے والی کمپنیز میں سب سے پہلے ہبی بینک جس نے 245 عرب روپے کی سالانہ سیلز اور 23 روپے 36 پیسے ای پی ایس رپورٹ کی اس کے علاوہ کمپنی نے 2 روپے 25 پیسے فی شیئر کے ساب سے ڈیویڈینڈ بھی اناؤنس کیا ہے یونائٹڈ بینک 140 عرب روپے کی سیلز 25 روپے 23 پیسے ای پی ایس اور 6 روپے ڈیویڈینڈ ميزان بینک 110 عرب روپے کی سیلز 17 روپے 43 پیسے ای پی ایس اور 1 روپے 50 پیسے ڈیویڈنڈ کے ایلیکٹرک 103 عرب روپے کی سیلز 1 پیسے ای پی ایس OGDC 80 عرب روپے کی سیلز 8 روپے 20 پیسے EPS اور 2 روپے فی شیئر کے ساپ سے ڈیویڈن پاکستان ٹوبیکو 75 عرب روپے کی سیلز 73 روپے 83 پیسے EPS اور 28 روپے فی شیئر کے ساپ سے ڈیویڈن Habib Metropolitan 73 روپے کی سیلز 12 روپے 84 پیسے EPS اور 3 روپے فی شیئر کے ساپ سے ڈیویڈن انڈس موٹر کمپنی 70 عرب روپے کی سیلز 70 روپے 43 پیسے ای پیس 30 روپے ڈیویڈن فیصل بینک 54 عرب روپے کی سیلز 5 روپے 37 پیسے ای پیس اور 1 روپے ڈیویڈن پاک پیٹرولیم 46 عرب روپے کی سیلز 5 روپے 40 پیسے ای پیس اور 1 روپے 50 پیسے فیشہ کے ساتھ سے ڈیویڈن انانس کیا گیا سینرجی کو پاکستان ترتالیس عرب روپے کی سیلز اور گیارہ پیسے پر شیئر کا لاس رپورٹ کیا گیا ابت لیبز ترتالیس عرب روپے کی سیلز ساٹھ روپے پچانوے پیسے EPS اور بیس روپے دیویڈن گلیکسو سمیت کلائن سنتیس عرب روپے کی سیلز سولہ روپے اکاسی پیسے EPS اور سات روپے دیویڈن ایسیو لائف اشورنس چھتیس عرب روپے کی سیلز پندرہ روپے آٹھ پیسے EPS ساڑھے دس روپیہ ڈیویڈن گل احمد ٹیکسٹائل بتیس عرب روپے کی سیلز تین روپے پچاسی پیسے ای پیس مشات ملز انتیس عرب روپے کی سیلز چھے روپے اٹھان پیسے ای پیس پاک جن پاور بیس عرب روپے کی سیلز دو روپے بیاسی پیسے ای پیس کوٹ ادو پاور ساڑھے انیس عرب روپے کی سیلز اور تین روپے اٹھتر پیسے ای پیس ٹرائپیک فیلمز انیس اشاریہ ایک عرب روپے کی سیلز اور چھبیس روپے پچاسی پیسے ای پی ایس اور تیرہ روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن ریپورٹ کیا گیا لالپیر پاور اٹھارہ اشاریہ ساتھ عرب روپے کی سیلز اور دو روپے بارہ پیسے کا لاس پر شیئر ریپورٹ کیا گیا بیسٹ وی سیمنٹ اٹھارہ اشاریہ ایک عرب روپے کی سیلز 5 روپے 99 پیسے ای پیس اور کمپنی نے 4 روپے فی شیئر کے ساتھ سے ڈیویڈن اناؤنس کیا ہے ملہ ٹریکٹرز 14.7 عرب روپے کی سیلز 25 روپے 45 پیسے ای پیس اور کمپنی نے 45 روپے فی شیئر کے ساتھ سے ڈیویڈن اور 20 فیصد بونس بھی اناؤنس کیا ہے میپل ایف سیمنٹ 12.2 عرب روپے کی سیلز 1 روپے 68 پیسے ای پیس کوہنور ٹیکسٹائل 10.6 عرب روپے کی سیلز 6 روپے 15 پیسے ای پیس اور 1 روپے ڈیویڈن فوجی سیمنٹ 8.3 عرب روپے کی سیلز 1 روپے 7 پیسے ای پیس تارک گلاس 8.1 عرب روپے کی سیلز 10 روپے 70 پیسے ای پیس آغس ٹیل 7.5 عرب روپے کی سیلز 1 روپے 2 پیسے ای پیس نمیر انڈسٹرل کیمیکلز 7.3 عرب روپے کی سیلز 3.66 پیسے ای پیس اور 1 روپے فی شیئر کے ساتھ سے ڈیویڈن ہے پینتر ٹائرز 4.6 عرب روپے کی سیلز 99 پیسے ای پی ایس ہائی ٹیک لوبریکنٹس 4 عرب روپے کی سیلز ایک روپے نینانوے پیسے ای پی ایس اور ایک روپے اسی پیسے فی شیئر کے ساتھ سے ڈیویڈین رپورٹ کیا گیا ہے ان بڑی بڑی کمپنیز کے علاوہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا اور بھی بہت ساری کمپنیز نے ریزلٹس چاری کیے ہیں ان کی لسٹ اور ریزلٹس اگلے چند سکرینز پر ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ویڈیو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اب اگلے ہفتے میں ہونے والی بورڈ میڈنگز اور ارننگ اناؤنسمنٹس ان میں سب سے پہلے 28 فروری کو بنیز لیمیٹیڈ ہے توقع ہے کہ 1.2 سے 1.3 عرب روپے تک کی سیلز اور 80 سے 90 پیسے ای پی ایس رپورٹ کی جائے گی فیکٹو سیمنٹ 1.6 سے 1.7 عرب روپے تک کی سیلز اور ڈھائی روپے سے 2.7 عرب روپے کا اندازہ ہے فلائن سمنٹ 1.4 سے 1.5 عرب روپے تک کی سیلز اور 60 سے 65 پیسے ای پی ایس کی توقع ہے غنی گلوبل گلیس 36 سے 38 کروڑا روپے تک کی سیلز اور 40 سے 50 پیسے ای پی ایس کا اندازہ ہے لوڈز لیمیٹیڈ 1.8 سے 2 عرب روپے تک کی سیلز اور 35 سے 40 پیسے ای پی ایس کی توقع ہے پنجاب آئل 1.9 سے 2 عرب روپے تک کی سیلز اور پانچ سے ساڑھے پانچ روپے ای پی ایس کا اندازہ ہے زدیق سنز ٹن پلیٹ ایک شارعہ چار سے ایک شارعہ پانچ ارب روپے تک کی سیلز اور پچاس سے ساٹھ پیسے ای پی ایس کی توقع ہے ٹیلی کارڈ چونتیس سے پینتیس کروڑ روپے تک کی سیلز اور پچیس سے تیس پیسے ای پی ایس کا اندازہ ہے اس کے علاوہ 28 فروری کو یونی لیور پاکستان اپنے پورے سال کے ریزلٹس رپورٹ کرے گا توقع ہے کہ 20 سے 21 ارب روپے تک کی سیلز اور 800 روپے سے 825 روپے ای پی ایس رپورٹ کی جائے گی یونیٹی فورز 18 سے 19 ارب روپے تک کی سیلز اور 1 روپے سے 1 روپے پچیس پیسے ای پی ایس کا اندازہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنیز 28 فروری کو اپنے ریزلٹس رپورٹ کریں گے جن کی لسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلی مارچ کو ایڈوز پاکستان ایلائیڈ رینٹل مداربہ بینک اسلامی کالانی ٹیکسٹائل کارڈوپا لوجسٹکس داود ہرکیلیز فرنٹیر سیرامکس ایدریس ٹیکسٹائل جوبلی انشورنس روشن پیکیجز شادمان کارڈن اپنے ریزلٹس رپورٹ کریں گے دو مارچ کو بینک آف خیبر باتا پاکستان اور جی ایس بینک ہیں اور سب سے آخر میں تین مارچ کو داود لارنس پور اپنے ریزلٹس رپورٹ کریں گے لیکن ان ساری کمپنیز کے ارننگز اور سیلز کا انتازہ نہیں ہے اور اب آخر میں پچھلے ہفتے کے دوران رپورٹ کی گئی انسائیڈر ٹرانزیکشنز ان میں سلسائیڈ میں پہلی ٹرانزیکشن انٹرلوک لیمیٹیڈ میں محمد مقصود صاحب نے پچیس ہزار شیئرز فروخت کیے ہیں دو ملین روپے کی ڈائیویسمنٹ کی ہے محمد مقصود اور ان کے سپاؤسز سے پہلے بھی اس کمپنی کے شیئرز فروخت کرتے رہے ہیں مختلف ٹائمز ہوئے اور اوورال پچھلے بارہ مہینوں کے دوران تقریباً نوے ملین روپے کی ڈائیویسمنٹ کر چکے ہیں اس کمپنی میں بائی سائٹ کی پہلی ٹرانزیکشن آلٹرن اینرجی میں نوشین احمد صاحبہ نے پانچ سو شیئرز خریدے ہیں دس ہزار چار سو پنتالیس روپے کے پہلی ٹرانزیکشن ایک اسی بھی انسائیڈر کی طرف سے اس کمپنی میں اور مائنر سے امام کی ٹرانزیکشن ہے شیل پاکستان میں عثمان خالد صاحب نے ایک سو شیئرز خریدے ہیں گیارہ ہزار آٹھ سو پچاس روپے کے عثمان خالد صاحب اس سے پہلے بھی اس کمپنی کے شیئرز میں چھوٹ چھوٹی امام کی بائی اور سیل دونوں سائٹ کی ٹرانزیکشنز کرتے رہے ہیں سسٹمز لیمیٹیڈ میں رومانہ عبداللہ صاحبہ نے ایک اور چھوٹی سی بائی سائٹ کی ٹرانزیکشن کی ہے سٹھ سٹھ ہزار روپے کی شیئرز خریدے ہیں انہوں نے اس طرح پچھلے چند مہینوں کے داران وہ اس کمپنی میں تقریباً دو لاکھ نبیہ ہزار روپے کی انویسمنٹ کر چکی ہیں EFU Life Assurance میں EFU General Insurance جو کمپنی کا ایک سبسٹینشل شیئر ہولڈر ہے اس میں پندرہ سو مزید شیئرز خریدے ہیں دو لاکھ چیتر ہزار روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس کے علاوہ دسمبر میں رفیق بھیم جی صاحب نے بھی اس کمپنی میں ایک سگنیفیکنٹ انویسمنٹ کی تھی جس میں انہوں نے اس کمپنی کے تقریباً سترہ ملین روپے کی شیئرز ایک سو تیہتر روپے کے ریٹ کے آس پاس خریدے تھے نشات چونیا میں زین شہزاد صاحب نے نو ہزار نو سو مزید شیئرز خریدے ہیں چار لاکھ پچانویں ہزار روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس طرح ان کی طرف سے پچھلے ایک سال کے دوران اس کمپنی میں تقریباً ساڑھ سات ملین روپے انویسٹ کیا جا چکے ہیں سیونز انجینئرنگ میں مارکس ٹرومائر صاحب نے پندرہ سو پچاس شیئرز خریدے ہیں تقریباً نو لاکھ چھپن ہزار روپے کے ان کی طرف سے ایک سال کے دوران اس کمپنی میں تقریباً آٹھ ملین روپے کی انویسمنٹ کی جا چکی ہے پیکجز لیمیٹیڈ میں سید حیدر علی صاحب نے چونتیس سو مزید شیئرز خریدے ہیں ایک شارعہ پانچ ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس طرح پچھلے ایک سال کے دوران سید بابر علی اور ان کی فیملی کی طرف سے اس کمپنی میں چھ سو اکتر ملین روپے سے زیادہ انویسمنٹ کیا جا چکے ہیں ابراہیم فائیبرز میں ابراہیم ہولڈنگز جو ایک سبسٹینشل شیئر ہولڈر ہے اس میں پندرہ ہزار دو سو شیئرز خریدے ہیں دو شیئر یہ چھ ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس طرح پچھلے ایک سال کے دوران ٹوٹل ابراہیم ہولڈنگز کی طرف سے اس کمپنی میں تین اشاریہ آٹھ ملین روپے انویسٹ کیا جا چکے ہیں فرسٹ حبیب مداربہ میں حبیب مینجمنٹ نے دو لاکھ چورانوے ہزار مزید شیئرز خریدے ہیں دو اشاریہ چھ ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس طرح ٹوٹل حبیب مینجمنٹ کی طرف سے اس کمپنی میں ایک سال کے دوران تقریباً ساڑھے انیس ملین روپے انویسٹ کیا جا چکے ہیں جو کافیت تک ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کی انویسمنٹ ہے اور کمپنی کی مارکٹ کیپ کا ایک شاریہ پانچ فیصد کے آس پاس ہے ایلائیڈ بینک میں ابراہیم ہولڈنگز نے ستاون ہزار سات سو مزید شیئرز خریدے ہیں پانچ ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس طرح اکتوبر سے آن ورڈ ابراہیم ہولڈنگز ایلائیڈ بینک میں تقریباً چار اشاریہ آٹھ ہر اپ روپے کی انویسمنٹ کر چکا ہے پاکستان پیپر میں پہلی ٹرانسیکشن ریپورٹ کی گئی ہے کسی بھی انسائیڈر کی طرف سے ملائکہ سائید صاحبہ نے بہتر ہزار پانچ سو شیئرز خریدے ہیں پانچ شاریہ تین ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے کافی حد تک سگنیفیکنٹ امارکٹی ٹرانسیکشن ہے یہ بھی اس لیے کہ اس کی مارکٹ کیپ کا تقریباً ایک فیصد کے آس پاس ہے انٹرنیشنل انڈسٹریز میں کمال اور مصطفہ چنوئی صاحب نے سنتالیس سزار پانچ سو مزید شیئرز خریدے ہیں پانچ شاریہ آٹ ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس طرح چنوئی فیملی کی طرف سے اگست سے آن ورڈ اس کمپنی میں تقریباً ایک سو چوالیس ملین روپے کی انویسمنٹ کی جا چکی ہے اور سب سے آخر میں سوئی صدرن گیس میں غزالہ منیم صاحبہ نے چھے لاکھ شیئرز خریدے ہیں چھے شاریہ تین ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے بڑی حد تک ڈیسنٹ سائٹس کی ٹرانزیکشن ہے اور پہلی ٹرانزیکشن ہے غزالہ منیم صاحبہ کی طرف سے اس کمپنی کے شیئرز میں اس کے ساتھ ہی میں احمد آپ سے اجازت چاہوں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ